جب میں اس صدن میں آیا تو بپکش میں ہونے کے ناتے کئی بار اپنے مددوں کو لے کے آپ کی آپ کے گسے آپ کی ناراجگی کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن میں آج پورے دیش کو اس صدن سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا سو بھاگی سالی سانسد ہوں جس کو سب سے ادھک پیار آپ کا ملا ہے سب سے ادھک گائیڈنس آپ کی ملی ہے سب سے ادھک سمجھانے کا کام اس چیئر سے ہٹنے کے بعد آپ نے کیا جب بھی کبھی چیمبر میں گیا آپ ایک الگ انسان تھے گھر پہ گیا ایک الگ انسان تھے چیئر پہ آپ نے ہمیشہ سمجھانے کا کام کیا کہ صدن کے مریادہ کے حساب سے چلو مجھ سے ان سارے چار ورسوں میں کبھی بھی کوئی بھول کوئی گلتی ہوئی ہے سر میں اس کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں ہاں جوڑ کر معافی چاہتا ہوں اور اس میں کچھ بھی ویکتیگت نہیں تھا سر اس میں جو کچھ بھی تھا کبھی دیس کے کسی مددے پر کبھی جنتہ کے کسی مددے پر جو بھی مجھ سے گلتی ہوئی میں اس کے لئے چھما پراتھی ہوں آپ کا ایک واقعہ آپ نے اسی چیئر سے بیٹھ کے کہا تھا یہ ہاؤس یہ راجع سبہ کا صدن اسی کا پردنیت تو کرتا ہے اور آپ نے اس بھاونہ کو ہمیسہ اس صدن میں جیویت رکھا اور آپ کے وہ واقعے تھے ویویدیتہ میں ایک تا بھارت کی وشیستہ آپ نے ساری بھاساؤں میں یہاں تک کی جو ہماری اسثانی بھاسائیں تھیں اس میں بھی ہمیں صدن میں بولنے کی انمتی دی یہ آپ کی ایک ویچارک سوچ کا پرتیق ہے سر اور اس کے لئے ہم سب آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں سر آپ ہو سکتا ہے اس چیئر پہ آگے ہم لوگوں کو نہ دکھیں لیکن میں ایک بار جرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا جیسے پیار سے بھوجن کے لئے ہم لوگوں کو بولاتے تھے یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے جب بھی دلی آپ آئیں دلی کا سانسد ہونے کے ناتے ہم چاہیں گے اس کی سوچنا ہمیں ملے اور ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ سے ہمیسہ سیکھتے رہیں بہت بہت آبھار عام آدمی پارٹی کی اور سے عدوین کیجریوال جی کی اور سے اور سدن کے ہمارے سبھی سانسدوں کی اور سے آپ کے اجول بھبستی کی پربو سے دھیر ساری سبکامنائے کرتا ہوں سر بہت بہت دھنیوارد بہت دھنیوارد